اس سورت کا نام سور فرقان ہے فرقان کے معنی ہوتے ہیں تمیز کرنے والا فرق کرنے والا اس سورت کے اندر قرآن کی حقانیت اور اس کی سچائی اور اس کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کی تصدیق اور ان کی رسالت کی تصدیق اس سورت میں کی گئی ہے یہ سورت مکی ہے اور بعض اس کی آیتیں مدنی بھی ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس کی بعض آیتیں مکی ہیں تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان کو فرقان سے مراد قرآن کریم یعنی فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان سچائی اور جھوٹ کے درمیان توحید اور شرک کے درمیان بابرکت ہے وہ جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان کے لئے درانے والا اللہ کی ذات قابل برکت ہے اس سے جو چیز جڑ جاتی ہے وہ بھی مبارک اور متبرک ہو جاتی ہے قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود نازل کیا ہے اس لئے قرآن بھی قابل برکت کتاب ہے اپنے بندے پر خالق نے اپنے رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے عبد سے خطاب کیا کہ اپنے بندے پر یہ بڑے شرف اور بڑے عزت کی بات ہے کہ پیدا کرنے والا اپنی مخلوق کو یہ کہے کہ اپنا بندہ میرا بندہ اس سے اس کی رفعت اور شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آگے بیان فرمایا اللہ عزت و جلل یکون العالمین نذیرہ ہم نے اس فرقان کو نبی پر اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے نبی کی رسالت عالمی ہے اور دائمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں وہ اپنے علاقے اپنے خطوں اور اپنی قوم کے لیے مخصوص تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھے خصوصیات تمام انبیاء علیہ السلام پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ساری جہان کے لیے نبی ہیں سارے انسانوں کے نبی مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے کسی گوشے اور کسی خطے اور کسی قریے اور کسی شہر میں رہنے والے انسان مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور اللہ کے نبی انسانوں کے ساتھ جناتوں کے بھی نبی ہیں وہی ہے جس کی سلطنت آسمان اور زمین آسمان اور زمین میں ہے یا آسمان اور زمین کے سلطنت اسی کے قبض قدرت میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں ستارے سیارے اور آسمان کی بلندیوں بلندیوں میں رہنے والی اللہ کی ساری مخلوق وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں ہیں اور فضاؤں کی ساری مخلوق اور زمین اور زمین کی تہمے اور زمین کے اوپر چلے والی رہنے والی خال کھانے والی اورنے والی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی تابع اس کے فرما بردار ہے اور اس پر اللہ ہی کی حکومت اور اسی کی بادشاہی ہی چلتی ہے اور اس پورے نظام کو چلانے میں اور اپنی اس بادشاہی اور اپنی اس سلطنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنایا تنہا اللہ سبحانہ و تعالی سارا نظام چلاتے ہیں پورے کائنات کے فیصلے کرتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِدْ وَلَدًا اور اس نے نہیں بنایا کسی لڑکے کو وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ اور نہیں بنایا اس نے کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لئے کسی لڑکے کو بھی نہیں بنایا اللہ کا کوئی لڑکا نہیں ہے وہ اولاد سے وہ بیوی اور بچوں سے بلکل مبرہ اور پاک اور صاف ہے اور نہ ہی تو اس کے نظام سلطنت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک ہے وہ قادر مطلق ہے وہ خود تنہ تنہا سارے فیصلے سارے ججمنٹ اور سارے کے سارے نظام اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِن اور اس نے پیدا کیا ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں چاہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہو یا نہ دکھائی دیتی ہو چاہے وہ ہمارے فائدے میں آتی ہو یا ہمارے فائدے سے باہر ہو چاہے ان کا ہمیں علم ہو یا وہ ہمارے علم سے بلکل کوسوں دور ہو ساری کی ساری چیزوں کو پیدا جو کیا ہے اللہ ہی نے کیا ہے اس کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا تو اس کو بنایا ہے مناسب انداز سے اچھے ڈھنگ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پیدا کیا اور بنایا ہے کوئی بھی چیز بدھنگم نہیں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو جسامت کے ساتھ ڈلڈول کے ساتھ اچھے اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا وَاتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُطِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور یہ کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا عرب کے مشرقین حضرات جو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کے بجائے ہزاروں مرتیوں کو پوچھتے تھے بے شمار خداوں کو مانتے تھے تو یہ مشرق لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں وہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وہ لوگ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے وہ لوگ ایک چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ حال تو یہ ہے کہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں یہ مشرقین عرب یا مشرقین انعالم جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجہ کر رہے ہیں دوسروں کو اپنا گاٹ لات اور بھگوان تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی پوجہ کر رہے ہیں ان کی بندگی کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیا ہے یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے اور ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں وہ تمہارے مشکل وقت میں کام آ سکیں جن کو تم خدا بناتے ہو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجھتے ہو جن کی اپاسنا کرتے ہو یہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی تمہارا نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے وہ تمہارا کیا نقصان پہنچائیں گے تم کو کیا نفع دیں گے وہ لوگ تو خود اپنے لیے نقصان اور نفع کی مالک نہیں ہیں خود اپنے لیے بھی نقصان کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے جو یہ پرسات چلایا جاتا ہے ان کے سامنے جو مختلف قسم کے پھل لگایا جاتے ہیں دسترخان سجایا جاتا ہے وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ان پھلوں پر اور ان مٹھائیوں پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اتنے بیبس اور مجبور ہیں وہ حرکت تک نہیں کر سکتے بے جان ہیں ان میں کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور وہ لوگ نہ تم موت کی ملکیت رکھتے ہیں اور نہ وہ زندگی کے مالک ہیں اور نہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر قدرت رکھتے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے اتنے مجبور ہیں جن کے بس میں کچھ نہیں وہ صرف مجبور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں ہر ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اور تم ان کی پوجہ کرتے ہو تم ان کی عبادت کرتے ہو تم ان کو اپنا خدا کہتے ہو حقیقت میں اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جس نے سب کو بنایا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے جس نے ساری مخلوق کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے مات دے کے بغیر کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی آئیڈیل کے اللہ نے پیدا کر دیا اور یہ ساری چیزیں اللہ کی غلام ہیں ہر ہر مخلوق اللہ کی غلام ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے اپنے چلنے میں اپنے بولنے میں اپنے حرکات و سکناک میں اٹھنے بیٹھنے میں کھانے پینے میں ہر چیز ہر عدہ میں ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو یہ تو کسی کا کچھ نہیں بگار سکتے یہ کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْقٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا إِفْقٌ یہ نہیں ہے مگر ایک گلیلی چیز اِفْقٌ اَيْكِذْبٌ وَبُحْتَانٌ یہ تو ایک گڑھیوی چیز ہے ایک جھوٹی چیز ہے یا ایک ایک توفان توفانی چیز ہے افْتَرَاهُ جس کو گڑھ لیا ہے وَأَعَانَهُ اور اس گڑھنے پر ان کی مدد کی ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ اور اس کی مدد کی ہے اس پر قوم آخرون دوسرے لوگوں نے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر مدد کی ہے اس کتاب کو اس کلام کو گڑھنے میں یہ کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے اور قرآن پاک کے سلسلے میں وہ ایسی بات کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ یہ تو محمد نے جو ہے گڑھ لیا ہے یہ پہلوں سے سنتے سناتے چلے آ رہے تھے اور جو ان پر ایمان لے آئے تھے پچھلی قوم کے لوگ جو پچھلی کتابیں پڑھتے تھے جو سابقین نبیوں پر نازل ہوئی وہ یہ کتاب پڑھ کر اس کی عبارتوں کو حفظ کر لیا رکھ لیا اب اس کو آج کے لوگوں کو سنا رہے ہیں پڑھ کر اس کو لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ تو بس صرف جھوٹی اور گھری ہوئی چیز ہے فَقَدْ جَاؤُ زُلْمًا وَزُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے طرف سے اور نبی پاک علیہ السلام کے طرف سے یہ بات یہ بات فرمائی کہ جو یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ آئے ہیں ایک بہت بڑا ظلم لے کر اور ایک جھوٹ لے کر ایک قبیح اور شنی جھوٹ اور ایک ایک فضی ظلم لے کر کے آئے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں وہ صرف جھوٹ بول کر قرآن کی تقذیب کرنا چاہتے ہیں قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ بول کر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ حقیقت میں اللہ کے طرف سے اترا ہوا کلام کلام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والی کتاب ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں بس حٹ دھرمی پر تلے ہوئے ہیں اور اس کا انکار کیے جا رہے ہیں اس پر ایمان نہیں رہا رہے ہیں اور مزید وہ لوگ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَكْ تَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَعَصِيلًا اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کی پہلوں کی داستانیں ہیں گڑھنگوی باتیں ہیں اکتتابہ نبی نے اس کو لکھ لیا ہے فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ تو وہ لوگوں کے سامنے عملہ کر دی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے بول دی جاتی ہیں بُكْرَةً وَعَصِيلًا صبح و شام یہ نبی یہ پہلوں کی باتیں ہیں جو پہلے کے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی انہی باتوں کو نبی نے لکھ لیا ہے یا ان کے لوگوں نے لکھ لیا ہے اور لکھ کر کے جو ہے اب رٹ لی گئی ہیں رٹ کر جو ہے لوگوں کو صبح و شام سنائی جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں یہ بات جو ہے مشرقین اور کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بابت کہا کرتے تھے اور اللہ ان سب کی صفائی پیش کرتا رہتا قل انزلہ اللہ ذی علم السر فی السماوات والارض انہو کان غفور الرحیم اے نبی جی آپ ان مشرقین اور ان کفار سے کہہ دیجئے اس کو نازل کیا ہے اس نے جو جانتا ہے بھیدوں کو آسمانوں اور زمین کے جتنے آسمان اور زمین کے راز ہیں چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو انسانوں پر جو ہے ظاہر نہیں ہے انسانوں سے مخفی ہیں صرف اللہ ہی جو ہے ان رازوں اور ان بھیدوں کو ان خفیہ چیزوں کو جانتا ہے اس نے اس کو نازل کیا ہے اس نے اس قرآن کو اتارا ہے یہ نہ تو محمد کا کلام ہے نہ تو پرانے پرانی کتابوں سے لیا ہوا کلام ہے نہ پرانے لوگوں سے سنا سنایا ہوا کوئی کلام ہے بلکل نہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے انہو کانا غفور الرحیمہ تو جو شخص جو ہے یہ سب جھٹلا رہے ہیں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں جو نبی کی رسالت کی تقزیب کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اس جرم سے اپنے اس گناہ سے تائب ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں استغفار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حدھروی اور اس جرم اور اس ان کی تقزیب اور ان کے ظلم کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیں کیونکہ اللہ غفور ہے بہت بخشنے والا ہے اور آج نہیں تو وہ کلمہ فی مانگ لیں اللہ ان کو سزا دینے میں ان کا تعاقب کرنے میں اور ان پر عذاب برسانے میں جلدباز نہیں ہے وہ ان پر شفقت کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے کہ اب وہ توبہ کر لے اب وہ سیدھے راستے پر آ جائے اب وہ نبی کی رسالت کا اقرار کر لے اب وہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے لگے اس کو مان لیں اس کو تسلیم کر لیں اور ایک اللہ وحدہو لا شریک لہو پر ایمان لے آئیں اور اسی کی ربوبیت کہ قائل ہو جائے یہ کر لیں اس لئے اللہ رحیم ہے وہ ان کو محلت دیتا ہے اور ان کی جلد پکڑ نہیں کرتا یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ دفعات قرآن اور نبی کا کر کر ان سے یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ اگر وہ لوگ کافر مشرق لوگ اپنی اس غلطی سے تائب ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا اور ان پر رحم کر رہا ہے کہ ان کو جلد ان کا محافظہ نہیں کر رہا ہے پھر اور وہ نبی کے بارے میں اور بھی باتیں اڑاتے تھے ان کو بدنام کرتے تھے لوگوں میں یہ پروپیگنڈہ کرتے کہ بس یہ نبی نہیں ہے ان پر کوئی ایمان نہ لائے یہ ان کی سادش ہوتی تھے ایک ماحول بنا رکھا تھا ان لوگوں نے پروپیگنڈے کا جس طریقے سے آج مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں بچارہ مسلمانی مارا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے یہی ظالم ہے بچارہ قتل بھی کیا گیا اس کے بعد سزا جو ہوتی ہے وہ اسی کے گھر والوں کو ملتی ہے اندھا بہرا قانون کیونکہ پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوتا ہے ایک فضا جو ہے مسلمانوں کے خلاف بنا دی گئی جس کی وجہ سے ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس وقت بھی اس قسم کی فضائیں بنائی جا رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لانے پائے ان کو کوئی نبی نہ تسلیم کرنے پائے اور قرآن کو کوئی حق اور سچی کتاب نہ قبول کرنے پائے اور لوگ جو ہے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر اپنے مذہب اپنے دھرم کو چھوڑ کر محمد کے دین پر نہ آنے پائیں اور اس دین اسلام کو لوگ نہ قبول کرنے پائیں اس وجہ سے یہ سارے پروپیگنڈے اور یہ ساری جو ہے باتیں اڑائی جاتی تھی کہیں جاتی تھی وقالو اور ان لوگوں نے کہا وقالو سے مراد کفار کفار مکہ نے مالی حاد الرسول یأکل التحام ویمشی فیل اسواق اس رسول کو کیا ہو گیا ہے یہ کو کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں یہ کو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں تجارت اور کاروبار کے غر سے چلتا پھرتا ہے اور جاتا ہے آتا ہے اور نبی کو ان ساری چیزوں سے بلکل بے نیاز ہونا چاہیے تھا ان سب چیزوں سے دور ہونا چاہیے تھا نبی وہ ہو جس کو نہ کھانے کی ضرورت پڑے جس کو بازار جانے کی ضرورت نہ پڑے جس کو کمانے کی ضرورت نہ پڑے ان سب چیزوں سے بلکل وہ بری ہو ایسا آدمی نبی ہونا چاہیے اور اگر چلو مان لیتے ہیں کہ نبی ایسا ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا بھرتا ہے تو اسے چاہیے تھا اپنی تصدیق کے لیے اپنی معاونت کے لیے اپنے تعاون کے لیے اپنی نصرت کے لیے اپنی رسالت کے تصدیق کے لیے اور لوگوں کو دھرانے اور دھمکانے دھمکا کر دین میں داخل کرانے کے لیے اپنے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے لے آتا اپنے ساتھ کوئی آسمانی مخلوق لے کر کے آتا فرشتی کی شکل میں جو ان کی تعاید کرتا جب یہ دعوت دیتے لوگوں کو اور جو ان کی دعوت سے انکار کرتا تو وہ فرشتہ ان کو دھمکا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو تمہارا تم کو تحسنیس کر دیا جائے گا لولا انزل الیہی ملکن فیکون معہو نذیرا اور اگر نازل کیا جاتا اتارا جاتا ان کی طرف کوئی فرشتہ فیکون تو وہ ہو جاتا معہو ان کے ساتھ نذیرا اگاہ کرنے والا درانے والا یعنی اگر یہ ایسا کام کرتے ہیں تھے کہ وہ کھانا کھائیں باز اور مچھ رہے تو کمس کر یہ تو ہوتا کہ ایک فرشتہ آسمان سے ان کے لئے اترتا وہ فرشتہ ان کے ساتھ رہتا ان کا تعاون کرتا وہ بھی ان کے ساتھ دعوت کا کام کرتا تو یہ ساری باتیں یہ ہے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے اور آگے فرمایا یا یہ کی ڈال دیا جاتا ان کی طرف خزانہ خزانہ دولت کی ریل پیل کر دی جاتی ان کے لئے اور مال و دولت کی فرامانی فرامانی ان کے پاس ہوتی یا ہوتا ان کا کوئی باغ یا کل منہا وہ اس باغ کی پھلوں کو کھاتے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کے پاس شہرت ہے نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کے پاس خزانہ ہے نہ تو کوئی ان کے پاس ان کی تعیید کے لئے کوئی مضبوط آدمی ہے نہ تو کوئی فرشتہ ہے اور ان کا کام تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی ماری طریقے سے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں جس طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں بلکل یہ تو ہمارے دیسے ایک انسان ہے تو یہ نبی کیسے ہو گئے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت یہی تھی کہ نبی جو وہ بشر ہو جو انہی لوگوں میں سے ہو جس طریقے سے وہ حر چلتے پھرتے ہیں کھاتے بیتے وہ بھی کھائیں اگر نبی فرشتہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا تو ظاہر تھی بات ہے تو اس وقت بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو فرشتے ہیں آپ تو نہ کھاتے ہیں نہ آپ پیتے ہیں آپ کو نہ کاروبار کی ضرورت آپ کو نہ بیوی بچوں کی ضرورت تو بھائی ہم آپ کی طرح کیسے کام کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نبی کو انسان بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر شادیاں کی کاروبار کیا تجارت کی اور دین کی سرخ روئی کے لئے اپنی جان اپنے مال اپنے تنمن دھن کو اللہ کے راستے میں صرف کیا خرچ کیا یہ سب انسان ہو کر کیا تاکہ قیامت تک کی انسانوں کے لئے نمونہ اور یہ اسوہ اور یہ آئیڈیل باقی رہے کہ جس طرح تم انسان ہو اس طرح وہ بھی انسان تھے انہوں نے سب کچھ کیا اس کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا کیا اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے حکم سے انحراب اس کے حکم کی سرتابی اور اس کے حکم اور اس کے حکم کی نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو ضائع سے بات ہے تم بھی انسان ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم بھی اللہ کے حکم کی تابہ داری کرو وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اور ظالم یہ کہتے اگر تم لوگوں نے بات مان لی تو یاد رکھ لو تو تم لوگ بات مانوگے ایک جادوگر کی جادوگر آدمی کی بات مانوگے تو یہ ظالم لوگ کہتے تھے یہ کافر لوگ کہتے تھے جو قرآن کا انکار کرتے تھے جو نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے ان کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے لوگوں کو یہ بڑھگا تھے کہ اگر سن لو تم لوگوں نے اگر محمد کی بات مان لی تو یاد رکھ لو تم پھر ایک جادوگر کی بات ماننے والے ہو جاؤ گے ان کی پیرگی کرنے والے ہو جاؤ گے تو لہذا تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مت مانو اور جو وہ کلام تمہیں سنائیں اس کا اخرار مت کرو اس پر ایمان مت لاؤ یہ عقل کے خلاف ہے یہ عقل کے خلاف ہے لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جادوگر کی بات مان کر اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر اور محمد کی بات تسلیم کر کے ان کی کتاب اور ان کی دین ان میں داخل ہو جاؤ اور اپنے باپ اپنے پرانے دین کو چھوڑ دو انظر قیف ضربو لکا الامثال فظلو فلا يستقعون سبیلا آپ دیکھئے کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کے خاطر مثال بیان کی ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے سمجھایا ہے عجیب عجیب طریقے سے مثال دے کر لوگوں کو بہکایا ہے اور لوگوں کو اکسایا ہے لوگوں کو ورغلایا ہے اس بات پر کہ وہ آپ کی رسالت کا اقرار نہ کریں آپ کے نبی ہونے کو تسلیم نہ کریں قرآن کو سچی کتاب اور آسمانی کتاب اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے رہیں اور خود بھی انکار کریں اور لوگوں کو اس پر اکسائیں اُبھاریں کہ وہ لوگ بھی اس کتاب کا انکار کریں اور آپ کی رسالت کا انکار کریں اور اس طریقے سے وہ خود بھی حق سے دور رہیں اور لوگوں کو بھی حق سے دور رکھیں فَضَلُ لُو تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے بہک گئے وہ سب لوگ راستے آ کیا ہو گئے بہک گئے صحیح راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے فَلَا يَسْتَقِعُونَ سَبِيلًا فَلَا يَسْتَقِعُونَ سَبِيلًا فَلَا يَجِدُونَ سَبِيلًا إِلَيْهِ ان لوگوں نے اللہ ان لوگوں تو وہ لوگ صحیح راستے پر چلنے کی استطاعت نہ رکھ سکے وہ اس راستے پر چلنے کی جو راستہ اللہ سے ملانے والا اور جنت میں لے جانے والا راستہ ہے تو وہ لوگ اس راستے پر چلنے کہ طاقت اور تاب نہ رکھ سکے وہ لوگ گمراہ ہو گئے وہ لوگ بہگ گئے